رئیس کے بائی کا انٹرویو سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ارماس سے ان کے چہروں پر فٹکار آگئی ہے انہوں نے ہمیں بڑی بڑی آفرز کری ہیں انہوں نے ہمیں کروڑوں کی بھی آفرز کری ہیں یہ ہم سے بار بار مطالبات کرتی ہیں آمنہ کے بار بار میسیجز آتے ہیں وہ کہہ رہے آمنہ جتنی چلاک عورت چلاک لومڑی اور انتہائی خطرناک عورت چالباز عورت آپ کے موبائل سے ساری چیزیں برامد ہوئی اس کو پتا تھا کہ رستہ بھاگنے کا کہاں سے ہے اس کو تو فرحان کو سزا ملے گی ملے گی اور آمنہ کو بھی ملے گی کیونکہ سارے اس کھیل کے پیچھے اس نے قتل نہیں بھی کیا ہے ماسٹر مائنڈ ہے آمنہ اسلام علیکم ناظرین وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ویزبان فرحی نمجد ناظرین آج ہم بات کرنے لگے ہیں ڈیلیوری بوئی کیس کے حوالے سے جی ہاں ناظرین اس کیس کو اب چار مہینے ہو گئے ہیں یہ کیس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے کبھی اس کیس میں کوئی انکشافات آتے ہیں کبھی اس کیس میں کورٹ سے باہر سٹیلمنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہوتے ہیں کبھی اس کیس میں رئیس کے گھر والوں کو دھمگیاں دی جاتی ہیں کبھی ان کو رشوت دی جاتی ہیں لیکن یہ کیس ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس کیس کے حوالے سے جو نئی انکشافات آتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی طرح سے اب اس کیس میں ایک رئیس کے بائی کا انٹرویو سامنے آیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ارما سے جی تو ارما ہمیں یہ بتائے کہ رئیس کے بائی کا جو انٹرویو سامنے آیا ہے اس میں ان کا کیا کہنا ہے جی بالکل ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے جو ہے ملاقات کی اور میں ڈیٹیل تو نہیں بتاؤں گا لیکن ان کے چہروں پر فٹکار آ گئی ہے ان پر اللہ کی لانت پڑ گئی ہے وہ کہہ رہے تھے میری ماں کی جو لانے اور میری ماں کی بددوائیں ہیں وہ لگ گئی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا مطلب کہہ رہے تھے کہ ہم تمام گھر والوں کو مجھے میری والدہ کو میری بہنوں کو رئیس خواب میں آتا ہے خون سے لط پت آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے تو ہم انہوں نے ہمیں بڑی بڑی آفرز کری ہیں انہوں نے ہمیں کروڑوں کی بھی آفرز کری ہیں یہ ہم سے بار بار مطالبات کرتی ہیں کامنا کے بار بار میسیجز آتے ہیں اور پھر وہ بچے کا ذکر تھا جو کہ انہوں نے بقائدہ طور پر کیمرے کی سامنے آکے اس بات کی تردید کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ رئیس کا بچہ یہ بالکل جھوٹ ہے یہ بالکل غلط بات ہے لیکن انہوں نے جیسی کرنی تھی نا ویسی بھرنی ہے اب یہ بتا رہے ہیں کہ فرحان جو ہے وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے ان کی شکلیں وہ شکلیں ہی نہیں ہیں دونوں کی شکلوں پر فٹکار آ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں پر اللہ کی لانت پڑ گئی ہے انہوں نے جس طرح ہمارے بھائی کے ناخون اکھیڑے جس طرح دان توڑے جس طرح اس کو مارا اس کی آنکھ پوری پھٹ کے باہر آ رہی تھی اور کہہ رہے ہیں ہم میری ماں سو نہیں سکتی میری ماں پوری رات جاگتی ہے تڑپتی اپنے اس بیٹے کے لیے کیونکہ وہ ایک تو چھوٹا تھا دوسرا میری ماں کا بے پناہ خیال رکھتا تھا ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا اور وہ انتظار کرتی تھی میرا بیٹا آئے تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں چونکہ ان کی شادی بھی ہونے والی تھی ہم سب ہی کو پتائے اور جو ان کی ہونے والی دلہن تھی ظاہر سی بات ہے شادی سے پہلے ہی سمجھیں ان کی شادی نہ ہوئی اور وہ جڑ گئی تو اس نے باقاعدہ طور پر میسج یہی دیا ہے اس نے کہا ہے جو غلطی کرے گا وہ بھرے گا اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا یہ بات کو زور دے کر کہا ہے کہ یہ پوری دنیا بھی ہمارے پاس لے کر آ جائیں پوری کائنات بھی غلط خبریں چھپ رہی تھی کہ آمنہ کا حد دیکھ کہ امہ نے جو ہے وہ ماف کر دیا یا وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کے پیروں میں گر جاؤں گی یا کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آمنہ جتنی چلاک عورت چلاک لومڑی اور انتہائی خطرناک عورت چال باز عورت دھوکے باز عورت فریب دینے والی میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات ہے بلکل ایسی بات ہے آپ دیکھیں نا کہ اب اس کیس کو چار مہینے ہو گئے اب اس کیس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہے کبھی آمنہ کا کوئی اور بیان سامنے آتا تھا پہلے وہ اپنے ہزبن کے بارے میں بول رہی تھی کہ یہ تو میرا اتنا خیال رکھتا تھا یہ وہ یہ ساری باتیں ہم نے پہلے بھی بہت کیا بار بار وہ باتیں کیا دھو رہے تو اگر آمنہ کو اس سے تھا اتنا مسئلہ تھا اپنے شوہر سے تو شروع میں وہ بتا دیتی ہے ساری چیزیں تو ابھی تک یہ کیس ختم ہو گیا ہوتا دیکھیں آمنہ کی یہ ایک چالبازی ہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنا بیان تبدیل کرتی ہے کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں فیصلہ نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں چلام دوبارہ جمع نہیں ہو رہا اب آمنہ تو بھقاہدہ طور پر آ گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں گواہ بھی ہوں اور میں جو ہوں گوائی بھی دھوں گی حالی میرا شوہر ملوث نہیں ہے بلکہ میرا دیور بھی ملوث ہے اور ان دونوں نے مل کر قتل کر رہا اور میں اس میں جو ہوں وہ کسوروار نہیں ہوں کسوروار کیسے نہیں ہوں بھائی آپ کے موبائل سے ساری چیزیں برامد ہوئی اس کو پتا تھا کہ رستہ بھاگنے کا کہاں سے ہے موبائل وہ یہاں چھوڑ کر گیا تو آپ کا اتنا یاب کہہ رہے ہو بائی ووک میں جاتی تھی وہ بیٹھا ہوتا تھا تو آپ اس کو میسیج دے سکتی تھی بھائی آپ گھر میں پکڑے گئے اور اس وقت جو ہے وہ میرے شوہر ایک جلات ہیں مجھے وہ میرا کبھی دان توڑ دیتے ہیں کبھی ناگ توڑ دیتے ہیں ابھی بہت ساری خبریں آئی ہیں میری یانگ پھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ نے نہیں آنا آپ کا میرا حتم اب چونکہ میں نے بول دیا ہے میرا ان سے تعلق نہیں ہے تو آپ کی زندگی کو خطر ہے کوئی انسان کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو اس پہ عشق کا بھوت کتنا ہی سوار کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کو پتا چل جاتے ہیں میری جان یہاں خطرے میں ہے یا اب فیملی انوالف ہو گئی اور سب لوگ سامنے آگئے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنا پروٹیکشن کرتا ہے لازمی کرتا ہے لازمی وہ کہیں نہ کہیں اپنا چونکہ اس کے دوست بھی بتا رہے ہیں کہ کہانی ختم ہی ہونے والی تھی اور وہ اب کہہ رہے تھے کہ میں اس سے قطع تعلق کروں گا میری شادی ہونے والی اور یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی دوستوں نے تو یہی بیانات دیئے جو اس کے ساتھ چوبیس ہنٹے ہوتے تھے تو پھر اب آمنہ جو ہے اپنے شوہر کے خلاف اب بیان دینے کو تیار ہے مطلب وہ کہہ رہی ہے مجھے باعزت طور سے نکالا جائیں میں نے قتل تھوڑی کی ہے دیکھیں ارمہ یہ بات ہے کہ یہ جو آمنہ ہے اپنے شوہر کے ساتھ اتنے سال اس نے زندگی گزاری ہے اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ اگر یہ کہہ سکتی ہے اس کے ایک دم خلاف خود کو بچانے کیلئے اگر یہ ہوتا دیکھیں گلتی اس کی بھی ہے دونوں کی ہے ہم یہ نہیں کہتے بلکہ تینوں کی ہے رئیس کی بھی بہت بڑی گلتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی گلتی نہیں ہے سب کی گلتی ہے تو جب اگر تمہارا شوہر ایسا تھا تو چار مہینے بعد تمہیں سمجھ آ رہے کہ میرا شوہر یہ تھا وہ تھا تو تم پہلی ہی بتا دیتی اگر ایسا سب کچھ تھا یا پھر اس کا یہ کہنا کی رئیس جو ہے وہ سائیکو تھا تو چھ سات مہینے تمہارا اس کے ساتھ افیر تھا تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ سائیکو تھا جب تم نے اس کو اپنے گھر بلائے تھا تب تمہیں نہیں پتا تھا جب تم نے اس کو مروایا تھا تب تمہیں نہیں پتا تھا اب دیکھیں یہ سائیکو والی بات تو پہلے کی تھی اب جو ٹک ٹوکرز اور یہ ساری چیزیں وائرل کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اب پہلے اس نے کہا کہ رئیس سائیکو تھا اب یہ کہتی کہ رئیس تو مجھے خوابوں میں آتا ہے رئیس کے ساتھ تو یہ ہو گیا رئیس کے ساتھ تو وہ ہو گیا میں تو اپنے شوہر کے ساتھ تین سال میں ریلیشنشپ تھی نہیں ہمارے کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا تو یہ ساری باتیں وہ پہلے بول دیتی تو چار مہینے تک یہ کیس کھچٹا ہی نہیں ابھی بھی دیکھیں ہر دوسرے دن اس کا ایک نیا بیان سامنے آتا ہے تو یہ کیا کہنا چاہی ہے آمنہ چاہتی کیا ہے یہ دیکھیں آمنہ کی نا اسٹیٹمنٹ مستقل چینج پہ چینج ہے کبھی رئیس اچھا ہو جاتا ہے کبھی فران اچھا ہو جاتا ہے کبھی ساس اچھی ہو جاتی ہے امہ بری ہو جاتی ہے کبھی میری امی بہت سخت ہے وہ تو مجھے تین بچوں کی ماں مجھے چانٹیں مارتی ہیں مطلب جھوٹے انسان کی نا بندل آف اسٹوریز ہوتی ہیں اتنی ساری ہوتی ہیں کہ وہ انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں آمنہ کا کیا ہے کردار آمنہ ایک اسٹوری کریئیٹر ہے وہ ایک اسٹوری بناتی ہے اور ہم جیسے بھی بلکہ میں بھی اور آپ بھی کہیں نہ کہیں کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہم جیسے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار کیونکہ کہیں نہ کہیں عورتوں پر ظلم بھی ہوتا ہے تو ہم وہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں لیکن اتنے سٹیٹمنٹ اس کے چین جتنے اب شوہر کے خلاف گواہی دینے کے لیے یہ عورت تیار ہے تو یہ جو ان کو ملا ہے دوبارہ ایک نام ملا ہے چلاک لومڑی کا عیار عورت اور پتہ نہیں کیا کیا تو یہ بالکل صحیح ہوگا آمنہ کی جو بھی حقیقت ہے نا وہ جھوٹ پہ مبنی ہے اسٹارٹ میں اس نے کہاں سے اسٹارٹ لیا جب وہ اس کے کمرے سے برامد ہو گئے تھے اور وہاں پہ وہ موجود تھے اور وہاں سے وہ بھاگے تھے سچ کھلنے پر اس نے کیا قرآن پر ہاتھ رکھے سب کے سامنے اس نے کیا کہا چور آیا ہے چور آیا ہے چور آیا ہے اور حقائق کیا تھے بالکل اس کے برقس تھے تو آمنہ کے جو شوہر ہیں آمنہ کی باتوں میں آگے کہ میری بیوی تو معصوم ہے سب نے سنا پوری دنیا نے سنا میری مطلب سب کے ساتھ وہ عورت جو ہے نا تماشے کھیل کر رہی ہے سب کے ساتھ اس نے مطلب اپنی ایاری چلا کی اور اپنے جو سینس کو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے نا اس نے اینڈ کر دیا مطلب مائنڈ بلوئنگ پرفارمس کے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا وہاں تو وہاں سب چھوڑیں آپ پولیس کے محکمے سے لے کے عدالت تک کو گھما رہی ہے اور سب گھوم رہے ہیں بلکل ایسی بات ہے آپ دیکھیں نا کہ اس کو پتا ہے کہ فرحان نے تو خود بیان دیا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے ہم نے اس کو جلایا ہے جو بھی کیا ہے اس نے خود بیان دیا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے اس کی باتیں ہیں تو اب اس کو سمجھ آگئے آمنہ کو کہ یہ تو بجنے والا ہے نہیں تو میں خود کو کسی نہ کسی طرح بچاؤں اس وجہ سے یہ سارے یہ کہانیاں بنا رہی ہیں ابھی یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں تو دیکھیں اس آمنہ کی ساری غلطی آمنہ کی ہم یہی کہیں گے کہ ساری غلطی آمنہ کی بلکہ ان تینوں کی غلطی ہے اور یہ بھی اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے میں نے ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں کہہ رہے تھے کہ جیل میں جو فرحان ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے قیدی ہوتے ہیں جیل میں تو جو بھی نوجوان لڑکے ہیں جو بھی ہیں جیل میں وہ جب آتا جاتے تو اس کے اوپر تھوکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو کیا ہے تمہاری بیوی کی غلطی تھی اگر تمہیں سزا دینا تھا ہاں تم سزا دے دیتے اس کو تم خالی مارگی چھوڑ دیتے تم نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے یا پھر اپنی بیوی کو تم اتنا پروٹیکٹ تم نے کیا تو دیکھیں نا اب دیکھیں اگر وہ باہر نکل بھی جاتے ہیں سزا تو ان کو ملے گی چاہے وہ ایک سال بعد نکلے یہ کوئی بھولنے والا ہے نہیں یہ کیس یہ اس طرح کا ان لوگوں نے جو ظلم کیا باہر بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا زندگی پر ان کے ساتھ زندگی پر ان کو سزا ملے گی اس کیس کی وجہ سے بلکل ملے گی اگر آؤٹ آف کنٹری بھی چلے جاتے ہیں ان کا ضمیر تو زندہ ہوگا بلکل پورا میڈیا میں ہائی لائٹ ٹوپ ہٹ کیس ان کا بن گیا ہے تو یہ امریکہ بھی چلے جائیں لندن کینیڈا میرے پہ فٹکار آگئی ہے فرحان بیوی کے کہنے پر بیوی کے حالی وہ تھوڑا سا سوچتا فیملی میں چلا جاتا ہے ایک سنسیبل ایک شوہر تھا تین بچوں کا باپ تھا تھوڑی سی سمجھداری سے اگر کام لے لیتا دیکھو بھائی میرے یہاں اب نہیں آنا چونکہ تمہارا کیس پتا چل گئے تھوڑا اپنی بیوی کو دیکھتا تھوڑا اس کو نوٹ کرتا کہ یہ کس طرح کی اس نے ایکشن لیا ایکشن کے بعد کیا ہوا اچھا ہاسا بچارہ برباد ہو گیا آج اس کی وہی بیوی جس کو وہ معصوم کہہ رہے جس کو وہ کہہ رہے بچاری سیدھی میری بیوی بچاری ایسی ویسی وہ بیوی نے سات آٹھ خاندان تباہ اور برباد کر کے رکھ دیئے تین بچوں کو اس نے اپنے بچوں کو روند کے رکھ دیا باپ کی شبکت سے اس نے محروم کر دیا مطلب اس نے کیا نہیں کیا اس نے وہ کردار ادا کیا ہے دیکھیں عورتیں عورت کیوں بددام ہیں عورت کو لوگ کیوں کہتے ہیں عورتیں تو ایسی ایسی عورتوں کی وجہ سے ایسی عورتوں کی وجہ سے تمام عورتوں کو برا کہا جاتے ہیں حالانکہ پورا معاشرہ خراب نہیں ہوتا کہتے ہیں نا ایک مشلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو آمنہ کی مثال اس وقت وہی ہے آج وہ اپنے وہی شفیق شہر وہی آج وہ اس کے خلاف جا رہی ہے کہ میں ہر طرح کی گواہی دینے کو تیار ہوں اور کبھی وہ ڈرپیں چڑھوا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہی رپ زہر بن کر اس کے جسم میں جو ہے نا پھیلے گی اور یہ پورا زہر اس کے موں پہ آئے گا جیسے میرے بھائی کی آنکھ خراب کی چہرہ ان کے چہرے خراب ہوں گے اور دنیا والے دیکھیں گے کہہ رہے ہیں یہ میرا ایمان ہے اور میری ماں کا جو ہے نا یہ دونوں میہ بیوی اس کا شہر نہیں تھا خصور بار لیکن اس کو چلانے والی وہ عورت تھی وہ آونہ تھی اچھے ہاسے شہر کو بربادی کے اس جگہ پر لے آئی ہے جو بیچارے نے کبھی کیا بھی نہیں آج وہ لوگ تھوک بھی رہے ہیں اس پہ آج اس کو جو ہے لوگ تنس کر رہے ہیں ٹانٹ بازی ہو رہی ہے اس کو کریٹی سائز کیا جا رہے ہیں جسے ہم اس کا سوک رہے وہ کمزور عورت بلکل ایسی بات ہے دیکھیں ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے وہ تو ایک طرف اور اس کے علاوہ ان کا خود بھی اندر بھی تو ان کا ضمیر ان کو جن جوڑتا ہوگا ابھی دیکھیں کیا نام ہے فرہان کو جس بندی کے لیے اپنی وائف کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا وہ خود اس کے خلاف گوائی دینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ماں کو اتنی تکلیف دی ہے آپ نے ایک باپ کو اتنی تکلیف دی ہے آپ نے اس کے بائیوں کو اتنی تکلیف دی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ آپ کو آرام سے آپ آرام سے اپنی زندگی گزاریں گے آپ کے ساتھ تو ہوگا یہ جو ہو رہا ہے بلکل صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے اور دیکھیں اب ہم بس یہی چاہتے ہیں کیے کہ بہت زیادہ لمبا ہو رہے اس کیس میں جو بھی ہونا ہے جلدی کر کے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو بلکل ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے رئیس کو اور اس کو تو فرحان کو سزا ملے گی ملے گی اور آمنہ کو بھی ملے گی کیونکہ سارے اس کھیل کے پیچھے اس نے قتل نہیں بھی کیا ہے ماسٹر مائنڈ ہے آمنہ ماسٹر مائنڈ آمنہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آمنہ کو بھی سزا ملے اس کے شوہر کو بھی جو قانونن جو سزا ان کی بنتی ہے وہ سزا ان کو ملے اور رئیس کے ساتھ انصاف ہو جی معزز ناظرین اکرام میں آپ سے ایک بات کرتی ہوں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جو فرحان کے اوپر کے اس کے لیے آمنہ تیار ہو گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں ساری گوائیاں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں مطلب وہ اپنے شوہر کے بھی خلاف کھڑی ہو گئی ہے جو اپنے بچوں کی نہیں جو اپنے شوہر کی نہیں جو اپنے محبوب کی نہیں تو وہ کسی کی بھی نہیں تو آپ بتائیے کہ آمنہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسی عورتوں کے لیے معاشرے میں جو اس طرح کی خواتین ہیں ان کے لیے اللہ حافظ